السلام علیکم سنہری باتیں آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعے کے ساتھ صفائی اور دل کے سکون سے ریلیٹڈ باتیں شیئر کرنے جارہی ہوں جو ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صفائی اور دل کے سکون کا پس میں ایک بڑا ہی گہرہ لنک ہے اسی طرح یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں لیکن ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو ان دونوں چیزوں سے محروم ہیں چاہے وہ صفائی وہ یا دل کا سکون ہو ہمارے پیار نبی کا ایک بڑا ہی حبصورت واقعہ ہے جس کو شیئر کر کے آپ کے ساتھ میں ان دونوں چیزوں پر ڈسکرشن کروں گی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے پیار نبی گھر تشریف لے آئے کپڑے دھولنے والے تھے اندھولے کپڑے تھے آپ گھر آئے تو آپ نے فرمایا آئیشہ انہیں دھوڑ ڈالو کیونکہ کپڑے جب دھول جاتے ہیں تو اللہ پاک کی تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں صفائی ایک بڑا ہی ضروری کام اور حصہ ہے ہماری زندگی کا اور ہمارے نبی نے صفائی کو پسند کیا ہے بے شک صفائی نصف ایمان ہے اسی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک شخص نبی پاک کے پاس سے گزر رہا تھا اس کی بڑی ہی بری حالت تھی بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے بھی ٹھیک نہیں پہنے ہوئے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بھلایا اور بڑی ہی سختی سے سوال کیا کہ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تو اس نے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کنگی کرو صاف کپڑے پہنو تو وہ کہنے لگا کہ بس یا رسول اللہ کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اس بات پہ اس سے سوال کیا کہ کیا بس یا رسول اللہ اللہ کا تو تم پر بڑا ہی کرم ہے تمہیں تو سب کچھ اطاع کیا ہے میرے اللہ نے تو اس کا اس پہ جواب تھا کہ بلکل یا رسول اللہ میرے پاس سب کچھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اچھے کپڑے پہنو اللہ جب اطاع کرتا ہے اور اپنا فضل فرماتا ہے اس بندے پر تو وہ اس کا اثر دیکھنا بھی پسند کرتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی دکھیاں تکلیف آتی ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے جا کر بتانا پسند کرتے ہیں یا کوئی کندھا ڈونگتے ہیں یا کوئی سہارا کے جس سے جا کر ہم اپنا دل ہلکا کریں اور اسی برعکس کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ شکری کرنے میں تو بہت ہی پہل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے یہ نہیں ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یا تو خود با خود صاف یا ٹھیک حالت میں خود کو نہ رکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ میرے پاس کیا کیا ہے یہ بڑی ہی غلط بات ہے جیسے آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں رکھتے یا آپ کے کپڑے صاف نہیں ہوتے تو آپ کسی محفل کے قابل نہیں رہتے آپ چار دوستوں کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں اسی طرح اگر آپ اور میں اس بات پر توجہ دیں تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ انسان کے کپڑے صاف نہ ہو تو اسے سکون نہیں آتا اگر انسان کے دل میں میل کچیل ہو انسان کا دل کالا ہو انسان کا دل ہی صاف نہ ہو تو پھر اسے سکون کس طرح آ سکتا ہے پھر ان کو سکون نہیں آتا اسی طرح وہ بتانے سے ڈرتے ہیں اکثر لوگ ہم میں سے کہتے ہیں کہ یار ہمارے دل میں سکون نہیں ہے کچھ بوجھ سا ہے طبیعت پریشان سی ہے وہ بتانے سے ڈرتے ہیں اصل میں وہ بتا نہیں سکتے دراصل بے سکونی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں آپ کے کپڑے میلے تھے تو آپ کو سکون نہیں تھا تو سوچیں آپ کے دل کے اندر سے جب میلہ ہوگا آپ کا دل میں میل کچیل ہوگی کوئی بوجھ سا ہوگا تو آپ کیسے سکون میں رہ سکتے ہیں پھر چاہے آپ کسی کے لئے بھگز رکھ رہے ہیں حسد کر رہے ہیں حسد بھی ایک دھبا ہے نا اداوت ایک دھبا ہے تکبر ایک دھبا ہے یہی چیزیں آپ کی بے سکونی کی وجہ ہیں یہ چیزیں ہم حسد کر کے تکبر کر کے دل میں بھگز رکھ کے اداوت کر کے ہم پریکٹیکلی کسی کے ساتھ غلط نہیں کر رہے ہیں اصل میں یہ ہم اپنے ساتھ ہی غلط کر رہے ہیں اپنے ہی دل پر ایک بوجھ تاری کر دیتے ہیں جیسے پینسل سے کوئی نکتہ ایکسٹرا لگ جاتا ہے ہمارے دل میں ان چیزوں کا ایک سیاہ نکتہ لگ گیا ہے نا تو ہم اس کو ایریز کرتے ہیں اپنی لائف سے اس پیج سے پینسل کا نکتہ ایریز کرتے ہیں ایسے ہی ہمارے دل پر لگاوا یہ سیاہ نکتہ بھی ہمیں اپنی لائف اور دل سے خود ہی ایریز کرنا ہے یہ کسی کے لئے نہیں یہ اپنے لیے ہے اپنے دل اور دماغ کو سکون دینے کے لیے ہمیں یہ چیزیں اپنے دل سے نکالنی ہوگی اور جہاں ہم لوگوں کو ناشکری دکھاتے ہیں ایسے ہی اللہ نے جو جو ہمیں عطا کیا ہے ہم اس چیز کو ظاہر کریں اللہ کا شکر عطا کریں اور لوگوں کو شکر کرنا سکھائیں اسی کے ساتھ آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کریں لازمی جیسے میں نے یہ بات آپ سے شیئر کی ہے تو جب آپ کسی سے شیئر کریں گے نہ جانے کتنے لوگ اپنے دل کو اور دماغ کو دوسروں کے لئے صاف کر لیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا جزا کرنا